بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى اشنفی الانبیاء والمسرین وعلى آرہی وصعبی اجماعید کل ایک جگہ خس امنہ العرایہ چھل گیا تھا اس کے اندر یہ گفتو یہ ہے آجیہ کے جماع ہے عرایہ یہ بندہ کوئی بگل ستاں یا بوستاں باغ کو کے اندر مختلف درختہ ہوتی ہیں ایک دو درختہ کے بارے میں کسی کو کہہ دے یہ فل تمہارے لئے میں نے بیش دیا اب وہ بندہ کیا ہوئے ہے کہ بار بار اس فل کو لینے یا دیکھ رہ کرنے کے لئے باغ میں آرہا ہے جس سے مالک کو دکت ہو رہی تکلیف ہو رہی ہے وہ بندہ وہ کہہ دے کہ بھئی جب اس کے فل کو پک جائیں گے یہ میں تمہیں خود دے دوں گا یا اس کے عوض میں کچھ خجوریاں آپ کو دے دوں گا آپ اس لئے اس وقت استبدار ہو جائیں آپ دو درختہ کے چکر میں جائیں دو درختہ کے فل کے لحاظ سے مجھے دکت ہو رہی ہے پہلے زمان میں سہوتہ تھا تو اسی کے بارے میں وہ بات پوپر آئی تھی شاید صفحہ نمبر سیونٹی فائد کے اندر نہیں سیونٹی سیری کے اندر قصہ منو العراعی بس اللہ واہل اللہ اللہ نے بھئی کو حلال فرمایا ان میں سے خاص کی تو کیا کیا ہے بھئی عراعی کو جائز نہیں درست نہیں اس کی تفصیلات دیگر انداز میں پڑے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں دیگر الفاظ کے ساتھ میں کہ کوئی اگر درخت ہے فلہ بھی آیا تو اس کے بھئی وکرہ جائز ہے کیا اس میں نقصان ہے کہ فل ٹوٹ جائے گر جائے سب کی باگ کے اندر اس کے نظیریں ملتی کتابوں ہیں یہاں انہوں نے الگ نام دیا ہے جس کی وجہ سے دشواری ہو رہت ہے مسئلہ تو پڑے ہیں آپ لوگ پڑے ہوئے کوئی درخت ہے اس کے بھئی کر دے اس کے فل کے بھئی کر دے تو اس میں اندیشہ ہے فل آئے یا فلہین آئے آئے تو خراب ہو جائے آندی توفان میں گر جائے چیزیں موجود ہیں تو ان چیزوں کے بھئی کو خاص کر لیا گیا بھی یہ جائز نہیں ہے باقی دیگر بھئی ہیں تو آلاللہ بھئی آپ کو ٹھیک ہیں یہاں لکھا ہے ہر رمر ریبا ریبا کے حرام فرمایا ہے تو آرائیہ کے اندر کیا ہے یہ کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندہ دن درختوں پر بیچا ہے اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے فل اور اس سے کم بھی دے سکتا ہے فل ریبا کے حرام ہیں لیکن دیگر صورتوں میں سے ایک کہا ہے بھئی آرائیہ ہے دو درختوں کی بھئی اس نے فلوں کی بھئی کی تھی اور ان کے بدل میں کچھ اور فل اگر دے رہا ہے ممکن ہے کہ فل وہ کم بھی ہو زیادہ بھی ہو جائے کمی بشی کی صورت فیدہ ہوگی تو حرام ہے لیکن اس سے خاص پر لیا گیا بھئی آرائیہ کو ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بھئی آرائیہ سکتا ہے اب یہاں سے ایک فصل انہوں نے بیان کی ہے من خاص قرآن مکانا مخصصا لی امم السنہ اس کے بارے میں وہی بات ہیں تقریباً اس کی الاتقان کی انہوں نے اٹھا کر سارے باتیں رکھ دیئے کہ خاص قرآن میں سے وہ صورت بھی ہے جو کیا عموم سنت کو خاص کرنے والی ہو مخصصا من خاص القرآن مکانا مخصصا لی امم نسوس سنن سننننہ اور شخص میں عزیز سے ق sessions اما کی حضرت اور جو آپ شخص مدر 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 اس duty بھی مدر 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 مدرل حرات جازی ہوئی۔ ومن امثلت اب قول datasets پتا ما چاکتا جاء کی ضربت جاء فرقات کا تپا حجید اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے تب تک میں ان کے ساتھ کیا کروں قدال کرتا رہوں جب تک قرآن شمیہ کیا ہے اگر وہ جزیہ دینے کے تیار ہو جائے تو کیا کرو جزیہ اگر دیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر یہ جزیہ پھٹ کر لو حتیٰ یوتو جزیہ آیت میں جزیہ ہے جزیہ دینے کی بنیاد پر حدیث پاک میں جو عام لفظ آیا ہے کہ میں ان کے ایمان لانے تک قدال کرو جائے اگر وہ ایمان لکھائیں گے تو چھوڑوں گا حالکہ ایسا نہیں اگر وہ ایمان نہ بھی لائے جزیہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا جو عام لفظ آئیت میں کیا کر لیا گیا آیت باگ کے ذریعے سے خاص کر لیا گیا ٹھیک ہے ایک ہے جزیہ دوسرا کیا ہے جزیہ جزیہ ہے جزیہ سے جزیہ جزیہ سے جزیہ ہمیں یادتے کے آرہے گی قولو حافظ و علیہ السلامات و صلات و صلات و صلات نبی خود صاحب نے پڑھاتا شاید نا خصہ کے لوعات کرمائی خصہ بھی ہو سکتا ہے خصہ عمو عمو نحی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام و علیہ السلام و علیہ السلام و علیہ السلام کہ اگر وہ یہ بندہ ایسا ہے کہ نماز سے فجر نہیں پڑھا ایسا نہیں پڑھا وقت قرار داخل ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے پڑھ لے گا تو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں کی جو فرز نماز ہے کیا عمو نماز میں پڑھ سکتا ہے یہ امام احشاء پہ کچھ اور مسئل کی طرف اشارہ ہے بے اخراج الفرائض ان کیا شاید یہ بھی جائز ہے ایسا لگ رہا ہے عبارت سے ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے دوسرے نماز بھی اگر آپ چاہیں گے تو اوقات مقروحان ہیں فرائض وغیر کو پڑھ سکتے ہیں ایسا ہے ان کی عبارت سے سلگ رہا ہے لیکن تفسیر میں دیکھنے سے کہوں وقولہ من اسوابیہ وعباریہ آیت کریمہ اس سے آگے بجائے کریمہ کیا ہے کہ جانورہ کی جو جان ہے مردہ سے جو بھی جدا کیا جائے وہ کیا ہے زندہ سے جو بھی چیز جدا کی جاتی ہے ابانہ ابان سبانہ سے وہ کیا ہے مردہ کے حکمے میں ہے مردہ رہے ہیں مردہ کے حکمے میں اس کا استعمال روا نہیں ہے اب آپ نے کیا کیا ہے بیڑ کے بال نکال لیے اس سے بنا لیا کچھ اور کبڑے ہو گئے اس کا استعمال کیا جائز ہے جائز ہے اسوابیہ اوباریہ اسوف وغر اسے چیک ہے اور وغر کے جو اوبار آتی ہے اس کا مطلب شاہد پلید وغر کیا ہے بارہ میں گوبر وغر کے استعمال ہوتا ہے شاہد کے ایک عام لفظ آیا ہے اوبینہ وما اوبینہ مصولہ بھی ہے پہلے اپڑ بھی چکے مویت کو بتانے کے لیے اب وہاں بھی فرمایا ہے کہ مردہ ہے زندے سے جو بھی جدا کیا جائے وہ مردہ ہے نہیں مردہ رکھے ہو اس کا استعمال کیا جائز نہیں ہے لیکن کیا حدیث پر قرآن شہی میں فرمایا گیا اسواف ہے اوبار ہے ان کا بھی استعمال کر سکتے تو اس نے آیت آیت نے حدیث پر قومیت کو خاص میں چنن کر دیا اس کے بارے میں تو پتا ہوگا کہ مصارف زکاة وہ کتنے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا گیا سکاہ ویسید صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ویلات کہ تحل الصدقاء تحل الصدقاء لگنین کہ غنین کے لئے صدقاء حلال نہیں ہے ولا لدی مررہ صدقاء اور نہیں مررہ مطلب قوت والا درست والا انسان کے لئے کہ بھی درست نہیں ہے اب یہاں سے کیا ہوگا آیا فرمایا کہ وَالْعَامِلِنَ عَلَيْهَا عَامِلِنَ عَلَيْهَا جب بات آئے گی اس میں کیا ہے کوئی بندہ ایسا ہے جو زکاة محل دار ہے سب پوچھے زکاة محل دار ہے اس کے لئے رواہ ہے کہ وہ زکاة میں سے پیسے کیا کر رہی لے رہے ایک کتاب ہے مختیر دارمی صاحب کیسی قریب لے صدقات پر کمیشن کا حکم کیا نام ہے صدقات پر کمیشن کا حکم رسالہ اچھا رسال ہے اس کو اولو قل لئے گا درست اور آدمی جو موجود اس کے لئے کیا ہے حلال نہیں ہے لیکن کیا ہے محل لفت قلوب دل جوی کے لئے پہلے کفاروں کو بھی دیا جاتا آپ لوگ پڑھے ہو اس کے لئے محل لفت پڑھے ہو بھی حقام پڑھے ہو تو حقام نہیں پڑھے اس کے کوئی حقم پڑھے ہو آپ لوگ نئے نئے جائے پوچھ رہا ہوں بہت بڑی نا کر رہا اور ایسی رو دورت پڑھتے چلے آنا اسے کچھ بھی سکھنا مزدکات کے مشارف گروہ ہیں بتا نہیں پہلے یہ ہے نا محل لفت قلوب کو بے اجماع صحابہ رد کر دیا گیا پہلے زمانے میں کافروں کو ایمان لانے کی امید کی خاطر زکاة کے بیسے بھی دی جاتے تھے اب وہ بند ہو گیا اجماع صحابہ سے بچا کیا ہے اس پہ تعلق ہے اس میں کیا ہے عامل جو زکاة دوسر کرنے والا ہے اس کو عامل کر رہے ہیں وہ اگر مالدار بھی ہے تب بھی کیا ہے اس کے لئے زکاة حلال ہے تو سرکار کیا ہے جو ہوا ہے نا حدیث پاک لا تحل صدقہ لغنیین اس کے عمومیت کو یہ خاص کر دیا آیت کرمہ فرمایا گیا ہے کہ اس سے قدار کرو جو کیا کرے تبغی حصے تجاوز کر جائے بڑھ جائے آپ دیکھو آگے دیکھیں چھبی سو پارے آیت کرمہ سوئے ہوتو رکھتی ہے یہ نا اللہ یحب المقصدین آجائے ادھا اتقل مسلمان جب دو مسلمان اپنے دو ترواروں کے ساتھ باہم بڑھے ہیں فرمایا گیا قاتل و مقتول دونوں کیا ہے وہ جانم میں قرآن شمعہ فرمایا گیا فقاتل اللہ تبغی حد سے تجاوز کرے بڑھ جائے ان سے کیا کرو قتال کرو یہاں آیا گیا جو کرے گا تو ایسا ہوگا اس کی ممت کیا آیت نے خاص کر دیا گیا ہے جب کیوں کیا ہو جائے کسی کے صلح کے لئے کسی کو سمجھانے کے لئے نہ مانتا ہو کہ دارے کے نوبت آ جائے تو کر سکے سارے حدیثوں کے اندر عمومیت ہے اس کے عمومیت کو قرآن کریم نے خاص کیا سمپل فرم چاہے وہ صدور ہوا ہے کہ صدور نہیں ہوا والک بات ہے والک مدر ہے لیکن آیا کہ آیت کریمہ کے اندر جو عمومیت ہے یہ عادیث مبارکہ کے اندر اس کے عمومیت کو کیا کر دیا ہے انہوں نے خاص کر لیا یہ نہیں پتا ہے کہ کون پہلے نازل ہو کون پہلے نازل ہو چلیں اس کے بعد آیا فروع یعنی اوپر جو آپ پیچھے پڑھے تھے عام خاص کے بارے میں وہ ایسی کے حوالے سے کچھ چند مسائل اور آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں نمبر ون دیکھیں الاول کہاں عام مراد دیتے ہیں کہاں خاص مراد دیتے ہیں اس حوالے سے کچھ اقوال بہن کریں گے صحیح قول کو قول کیا ہے بھی یہ ذکر کریں گے ٹھیک ہے یہاں تقریباً چند بات پیش کرنے جاتے ہیں الاول اول کے بعد نکی نیچے لکھاؤں کا اس ثانی آیا ہے اس ثالث اس کے بعد رابع الخامس اور سادس چھ باتیں تقریباً عام خاص کے اعتباس سے کچھ مختلف باتیں فروعی باتیں یہ ہیں ذکر کریں گے اس کے بعد مجمل ہے پھر اس کے بعد کیا ہے مبین ہے مجمل کے بارے میں مبین مبین کے بارے میں اصول فکر کے اندرہ پفتگا پڑھ چکے ہیں مجمل ہے مفسر ہے مبتم ہوگر ہے پہلی چیز جو عام خاص تعلقنے والے کچھ باتیں ہیں منثورت انت تعلق یعنی چند باتیں جو عام خاص سے تعلق رکھتی ہیں جب عام کو مدھ یا زم کے لئے لائے جائے تو کیا وہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے یا نہیں یہ سوال ہے فی مذاہب جس میں کیا چند مذاہب ہیں چند سورتیں ہیں تین بیان کریں گے تیسرا حصہ کہیں گے پہلی چیز کیا ہے نام اذ لا سارفانو ولا تنافیہ بہن العمومی وبہن المدہ اب الزمبی ہاں آئی اپنے عموم پر باقی رہے گا نام سے مراد یعنی ہوا باقی مالا عمومی دریل کیونکہ اس سے پھرنے والے کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے سانسات میں یہ بھی ہے کہ عموم اور مدھ یا عموم اور زم کی درمیان کوئی تنافیہ نہیں ہے ٹھیک ہے تنافیہ نہیں ہے اور کوئی پھرنے والے چیز بھی موجود نہیں ہے تو اس طرح میں کیا ہو جائے گا عموم اپنے عموم پر باقی رہے گا دوسری چیز ہے لا لینہ لم يسق ساقع ایک اس سے مجھول لم يسق لتعمیم بل للمدہ اب الدم دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں اپنے عموم پر باقی نہیں رہے گا کیوں دریل یہ ہے کہ اس کو تعمیم کے لئے نہیں لائیا گیا ہے بلکہ مد یا زم کے لئے لائیا گیا ہے تو جو مد ہو زم کے لئے لائیا گیا تو وہ اسی پر کیا رہے گا آپ نے پڑھا کہ ظاہر ہے یا نس ہے نس تو اسی کہتے ہیں ماسی غرہ لے اجری الکلام جو جہاں پہ وہ نس ہوگا تو اسی میں اس کو رکھا جائے گا اس کے علاوہ دیگر کی طرف کوئی راہ نہیں تیسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں ہی قول کے درمیان ملی ایک راہ نکالی گئی یعنی بعض صورت میں لیا جائے گا بعض صورت میں نہیں لیا جائے گا بعض صورت میں عام رکھا جائے گا بعض صورت میں عام نہیں رکھا جائے گا کیا لکھتے ہیں دیکھو وَالسَّالِسُوَ الْأَصَح یہی کیا ہے اصح ہے یعنی پہلے والا دو بھی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن صحیح ترین یہ ہے التفصیل کے اس میں تفصیل ہے دارک یہ نہیں کہ سکتے کہ ہے دارک یہ نہیں کہ سکتے کہ نہیں ہے تفصیل کیا ہے فَيَعُمُّ کے بعد آیا گا وَلَا يَعُمُّ فَيَعُمُّ اِلَّمْ يَعَارِزُوا عَامٌ آخرُ لَمْ يُسَقْ لِدَارِكَ اس وقت عام ہوگا جب اس کے مدد مقابل کئی دوسرا عیسہ عام نہ ہو جس کو لایا گیا ہو اس کام کے لئے اس چیز کے لئے ایک ہی چیز ہے اس کے لئے دو آیتیں دونوں ہی عام ہیں ایک عام کلمہ آیا ہے لفظ آیا ہے اسی معنیوں کو بتا رہا ہے دوسرا بھی آیا ہے جو اسی معنی کے لئے بتا رہا ہے اگر ایسی کچھ کنڈیشن اگر نہ ہو تحصیلت میں کیا ہوگا وہ عامی ہوگا وَلَا يَعُمُّ اِنْكَا اِنْ عَارِزُ عَارَزَهُ جَمْعَمْ بَيْنَهُمَا اور اگر کوئی دوسرا عام اگر موجود ہو اس کا معارض ہو کیا ہو جائے گا یہ عام نہیں ہوگا اب یہ لکہ جَمْعَمْ بَيْنَهُمَا ان دونوں ہی قول کے درمیان تطبیق دینے کے لئے اوپر آیا ہے اول ثانیم جو کہا ہے اول میں نام ثانیم ہے لا ان دونوں ہی درمیان والی سرائح اختار کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس طرح کی تفسیر بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جَمْعَمْ بَيْنَوْسِ مرد ہوئیے مثال آپ لے لیے آپ مثالهو ولا معارض قولهو تعالی اور مثال جہاں کیا ہو جائے معارض مدد بقابل موجود نہ ہو تو کیا ہو جائے گا وہ عام ہو جائے گا عام امومیت کی مثال اسمبل بات باری طرح ارشاد ان الابرال لفی نائم و ان الفجار لفی جیخیب و معال معارض اسمبل بات اللہ رب تبارک کہا کیا ہے نیک بندے نائم میں ہوں گے اور فجار کہا ہو جائیں گے جہیم میں ہوں گے اس کا معارض نہیں اپنے اموم پر کیا ہے واقعی جتنے بھی آورا رہے ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے ایسی ہوں گے جتنے بھی فجار ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے جہیم میں جائیں گے معال معارض مثالهو معال معارض قولهو تعالی معارض مدد مقابل کے ساتھ باری طرح ارشاد یعنی عام نہ ہونا کی مثال سمبل بات والذینم لفروجہیم حافظن توجہ سے نیا کہا آیت کریمہ اللہ علیہ ازواجیم او ماملکت ایمانہم وہ لوگ جو کیا ہوتے ہیں اپنے سلم گاؤں کی حفاظ کرنے والے ہیں مقام مدد میں ہے یاد رکھئے گا قد افلاح المؤمنون اللہ علیہ ازواجیم او ماملکت ایمانہم او ماملکت ایمانہم کے کلام کریں جائیں گے مگر یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے بیویوں کے اوپر وہ یہ قابو ہو جائیں یا ملکی ایمان کے ذریعے سے کیا قوت پا جائیں کیونکہ یاد کریمہ کیا ہے پوری یاد کریمہ کیا ہے تاریخ کے لائے گئے نا چلا مدر کے لائے گئے پڑھا پڑھا دیکھیں اس کا ظاہر یہ ہے کہ کیا ہو جائے ملکی ایمین کے طور پر دونوں بہن کے جمع کرنے کو بھی کیا ہے عام ہے او ماملکت ایمانہم یہ آپ تفصیل پڑھ چکے ہوئے کہ شاید کہنا کہیں مسئل پڑھا ہے مقومت تفسیر کے ساتھ مہدائے میں آئی ہے اس سے مسئلہ آیا ہو شاید لگ رہا چلو تو یہ مرقت ایمانہم کے تقاظہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ملکی ایمین کے ذریعے سے کیا ہو جائے ہو سکتا ہے جمع کرنا روا ہو سکتا یہ آئے اس بات کا مفاد ہے آیت کا اگر ایک ہے وَعَارَزَهُ فِدَالِكُ اس سلسلے میں اس کو آریز فعل آ رہا ہے عبان تشمع بین الوختین تو ارمت آلیکم امماتوں کو موان تشمع بین الوختین آخیت تک آپ کے کیا بتایا کہ یہ جمع بین الوختین کو حرام کرنے والی آریز آپ دیکھو کیا ہو گفتا ہے اِنَّهُ شاملُ لِجَمْحِحَا بِالْكِ مِلْكِ الْجَمِينِ یہ آتِ کرمہ عبان تشمع بین الوختین یہ کیا ہے یہ ملک یمین کے ذریعے سے دونوں بہن کے جمع کرنے کو بھی شامل ہے یعنی حرام اس کو بھی کرتا ہے تو امام ورکت ایمار حکم سے جمع بہن الاختین جواز کے صورت نکل لئی اور وہاں تجمع بہن الاختین سے کیا ہو جا رہی ہے جم ملک ایمین کی حتمہ جواز کی صدقات کیا وہ معارض وقت نہیں ہوا ولم یسق للمد اور یعیت کریمہ جوہاں تجمع بہن الاختین یہ کیا ہے تاریخ کے لئے نہیں لکھا آگئے اوپر اور ایت کریمہ جو لکھا آگئے تاریخ کے لئے اول کو اس پر کیا کیا جائے محمول کیا جائے گا یعنی اس آیت کریمہ میں جو بات دکھ رہی ہے دوسرے والا آیت کریمہ انتجمع بہن الاختین اول سے مراد ہوئی ہے امام ورکت ایمانوم اول کو اس پر محمول کیا جائے گا بائی دور بیان لم یرد تناولو لہو تناول کی زمی جو لوٹ رہی ہے یہ اختین لے لئے بہنی طور کے ملک یمین کے لیے ان دونوں کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے اوپر والی آیت میں اللہ علیہ آزواجیم او محمد ایمانہم میں گویا گئے اس آیت کے وجہ سے کیا ہو جائے گا جماع محمد ایمانہم پہلے سے خارج ہو جائے گا وہ کیا ہو گیا عمومی طوری کنڈیشنس میں نہیں دیکھ رہی ہے مثال سنگا آگئے نا اب یہ مثال تیمت کے بارے میں زم کے بارے میں آیت دیکھیں وہ مثالوں کو بھی زم میں زم میں اس کی مثال کیا وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں سونے اور چاندی کو جمع کر کرتے ہیں کنز بنائے رکھتے ہیں یہ کہ ہمیں دردانہ کے عذاب کی خوشکبی دید ہوتی ہے مضمت میں فَإِنَّوْسِقَ لِذَمْ میں یہ زم کے لئے آیت کرمہ لائے گئی ہے اس کا ظاہر کیا ہے یہ خلی یہ خلی ہے نا خلی یوم قرآن جمع کی استعمال کرتے ہیں اور حلی بلتے ہیں وہ آیت کے اعتباس ہے حلی یا حلی یہ مباہ زور کو یہ عام ہے کون بھئی آیت کرمہ جو لوگ کیا ہوگئے تھے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھنے والے ہیں اس کا مراد کیا ہو جائے کہ ہر کس میں کے سونے اور چاندی بھی آ جائیں گے تو مباہ جو چیز ہے زورات وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں آگے آ رہا ہے وعارض و بدارے کے حدیث جابر اور اس کے معارض ہے حدیث جابر کیا فرمائے علیہ السفل کیا حلی کی زکاہ کی کیا زورات میں زکاہ نہیں ہے آگے لکا فہا حمیر الاول و علا غیر دانے کا تو پہلی والا جو آیا آت کرمہ واللہ دین ایک نزون و ضعبہ اس کو معمول کیا جائے گا اس کے علاوہ پر اس کے علاوہ مطلب جس میں برمایا ہے کہ علیہ السفل تو کیا ہو گیا مضمت کے مدہ کے اندر امیت والا معنی ہے کہ نہیں وہ مثال اور ذم کے اندر ہے کہ نہیں جو تفسیر جو انہوں نے بہان کی تفسیر کرنے کے بعد کیا ہو جا رہی ہے سمجھ میں آگے دونے مثال ہو گئے نہیں امیت والی مثال ہے دوسرے جگہ کیا ہے عدیم امیت کی مثال ہے مضمت اور مدہ علاق بات پہلے سے سوال دہی کہ لی ہے جب تعریف کی رہے ہے مضم کے لیے عام کو لائے جائے تو عام رہتا ہے اس کے لیے رہتا ہے بتایا کہ اس میں کیا عباد نے کہا نہیں عباد نے کہا کیا کیا تیسر عدد کی دونوں سرطھ میں بہن میں ہے کبھی ہاں کبھی نہ دونوں مثال امیتوں نے باس ثبت کر دی مجھے جگہ مدھے کیسا ہے ارے نیرے بابا وہ آگے لکھا سال اسر کے بارے میں اس میں تفصیل ہے یہ نہیں کہ وہ عام خاص رہے گا طریب تلیہ آئے یا عام ہو جائے گا وہ اس کی تفصیل آنکھنے جا رہے یعنی دونے ہو سکتا ہے کبھی خاص ہو جائے کبھی عام ہو جائے ٹھیک اب ثانی دوسری چیز اختولیفہ في الخطاب الخاص اہم چیز اس کو سوچ سمجھ کے بڑھ جائے گا بہت کام کی جیزیں ٹھیک ہے فرمایا کہ اس خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اختلاف ہے مثال کا یا عیو النبی یا عیو رسول یہ خاص ہے نبی یا عیو الناس تو نہیں کہا کہ جو عام ہے یا عیو ناس تو نہیں کہا کہ جو کیا ہے عام تر ہے حل یشمع الامہ کہ یہ امت کو شامل ہے یا نہیں فقیل ہے نام کیا یہ شامل ہے کہ یہ شامل ہے لینہ آمن القدوة امر لی اتباعی معاہو عرفن کیونکہ پیشواہ کا حکم کیا جانا یہ عرفن اس کے ساتھ میں اس کے پیرو کاروں کے حکم کرنا ہے پیرو کاروں کو حکم کرنا ہے ٹھیک ہے آگے اصح سے کریں والا اصح اصول فکرندہ اصح کیا ہے المنہ الاختصاص السیغت بھی یہ کہ کیا ہے کہ صحیحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے اس وجہ سے کیا ہے یہاں پہ عمومیت کا قول کرنا ممنوع ہے منع ہے ٹھیک ہے جو بات سننا رہے ہیں وہ میں قلاصہ در سے کر رہا ہوں جے اس کے بات دیکھو تیسا قول اختلف فی القداب بی ای ای ایو ناس حل یشمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ مذاہب اس بارے میں کیا ای 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 ناس میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں مختلف اقوال ہیں اختلف علیہ مذاہبہ فی القداب بن ناس حل یشمل رسول اس طرح سے تعبیر ہوگی یا ای 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 رسول یا ای ای ناس کے خطاب میں کئی مذاہب ہیں کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں یا نہیں صحیح طرح قول کیا ہے سب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں نمبر میں صحیح وَعَلَيْهِ الْاَكْثَرُونَ یہ اکثر لوگوں کا قول بے نام لعمومی سیغت لہو کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اس میں خاص ہے کیونکہ لفظ کیا ہے ناس آیا تو ناس مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات بھی ہے اخرج ابن ابی حاتم عن الزہور قارا اِدَا قَالَ يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اِفْعَلُوا فَالنَبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم من اِفْعَلُوا اگر کہا جائے افْعَلُوا تو ہی کہا نہیں کہا افْعَلُوا سے مراد کیا ہے یعنی حکم کسی کام کا دیا گیا ہو تو وہاں کیا ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے سامل ہوں گے یا ایک مراد یہ لیا جا سکتا ہے اِفْعَلُوا مطلب حکم دیا گیا ہو کیونکہ افْعَلُوا میں حکم دیا گیا ہے تو فیلِ عمر آیا ہے اور کہیں نہیں ہے کہ انتر بھی کیا ہوتا ہے حکم ہی دیا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے کس میں شامل ہو جائے یعنی عمر نہیں ہے کہ چیز کا تذکر آ ہوگا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگی شامل ہوگی افْعَلُوا کا سیکھا اگرچہ بولا گیا ہے لیکن کیا ہوتا کبھی کبھات مراد حکم ہے چاہاں حکم کیا ہو کرنے کا ہو یا پھر نہ کرنے کا ہو چینے دوسرا قول کیا ہے لا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کے غیر کو تبلیغ کرنے کے لئے وارد ہوا ہے اگر آپ کو حکم ہوتا ہے تو پھر استعمال کچھ اور ہو گیا تھا یا یا رسول یا یا ناس وگر اس طرح جب ناس کے جمعہ کا استعمال ہو گیا ہے تو کلام عرب میں لفظیں کہ اپنی علیہ وسلم کی نویت ہوتی ہے اگر آپ کو خاص کا نام مقصود ہے تو یہ چیز آپ کے ساتھ بہن کر دیا تھی و آگے ایک درید اور خصائص بھی ہیں خصائص بھی ہیں خسلتیں بھی ہیں تو آپ ناس میں اپنے دیگر خصائص خسلتوں کی بنیاد پر خصوصیات کی بنیاد پر شامل و یا کہ نہیں ہوں گے مجھے بھی یہ بہتر لگ رہا ہے والثالث ان اخترانہ بقل اگر قل کے ساتھ اگر مختلین ہے یا ایوان ناس لم يشمل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائیں گے شامل نہیں کیوں لی ظہور ہی فی تبلیغ تبلیغ میں یہ کیا ہے ظاہر ہے یا ایوان ناس قل یا اس طرح کے الفاظ جو خطاب میں جانے ہیں آپ کہہ دیجئے یعنی آپ دوسرے کو حق میں دے دیجئے وغیرہ یہ کیا ہے ان کیا ہے نا شامل ہوانے کے قرینہ ہے ورنہ کیا ہو جائیں گے پھر وہ شامل ہو جائیں گے قل وغیرہ کلمات نہ ہوتا ہے یہ شامل ہو جائیں گے کون سے خطاب کے بارے میں اختلاف ہو گیا یا ایوان ناس اس طرح کی بدی باتیں پوچھتی ہے یا ایوان ناس خطاب کے سلسلے میں قوال کیا ہے صحیح طرح قول کیا ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ اکثر کا ہے نام کچھ لوگوں کا لا لا نہیں ہوئے نا جو سوال بھی عادت بندے ہیں شورٹ والے ہو جو کرے اس مطور فضو کے بوری طرح کیسے دیئے نا اس کے بعد کیا ہے بھئی چوہتی چیز کیا اصول کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ایک اصال میں نے بات پیش کر دی یا ایوان ناس کرنا شامل ہے کی نہیں یہ اصال قول پہلے دبان کر چکے ہیں پھر یہاں پہ اصال کیوں آ رہا ہے کہ یہاں پہ اصول فکر یا اصول فکر کے اعتبار سے یہ اصال ہے اور عمومیت کے اعتبار سے کیا ہے یہ اصال ہے ایک تو بات آگیا ہے اصال ہوا وارای الاکثرون پھر یہاں پہ اصال کی کیا بات آگیا ہے اصول فکر کے اندر جو اصال ترین بات یہی ہے دیگر چیزوں کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے اکثر لوگوں نے مانا ہے ان کے ماننے اور قبول کرنے کے دوبارے اچھا یہ بات سمجھنا رہے ہیں کہ خطاب یعیوناس کے ساتھ جو کرتے ہیں یہ کافر اور اچھا ہوئے ایک بات اور یہاں پہ یہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود اس میں یعیوناس میں موجود ہیں یا نہیں اب یہاں پہ ایک اچھا کر کے اور لوگوں یہاں پہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں کافر ہے غلام ہے یا ان لوگ اس کے علاوہ دیگر چیزہ شامل ہے کی نہیں ہوگا پیشے بات کیا آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمولی کے بعد آگئی اسی سے لیٹر بات ہے دیگر لوگوں کے شامل کرنے کے لئے کہ کافر شامل ہے کافر اور غلام شامل ہے کہ نہیں ہمیں لفظ کی وجہ سے تو اس میں کیا آیا ہے خطاب جو یعیوناس سے کیا جائے تو اصول افق کے اندر اصحابات یہ ہے کہ اس میں کافر بھی شامل ہے اور غلام بھی شامل ہے لفظ عام ہے یعیوناس وقیلہ دوسرا قول یہ لا یعوم القافر کافر کو یعنی ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ کیا ہو جائے فروعیات کا وہ مکلف نہیں ہے اصولیات کا مکلف ہے یعنی ایمان لانے کے باہر کا وہ مکلف ہے ایمان لانے کے کیا ہے خطاب ہویاتا ہے ایمان لے کے آؤ یہ اس سے مخاطب ہے لیکن فروعیات ہی جو چیزیں آتی ہے اس وقت تک کیا ہو جائے کہ مخاطب ہوں گی اس کے طرف کافر کہتا ہے جو وہ کیا ہو جائے ایمان سے مرزا ہو جائے صلیفیقت پہنچ رہا ہوگا ہے بھئی یہ بات ہے کہ نہیں ہے بیٹھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی سیسے بیٹھو تیزتے ہیں بہت سمجھانا بار بس کی باب زمین نہیں آتا ہے پتہ نہیں میری جبان میں تاثیر نہیں ہے کہ تمہارا دلِ زم مردہ ہو جو اللہ نے کچھ تو ہے ایسا لگ رہا ہے لیسر فی منافعی الہ سیدی شرعہ اچھا فرمایا کہ کیا کافل تو شامل نہیں ہوتا ہے ورالابد اور نہیں گنام شامل ہوتا ہے وجہ ہی ہے کہ اس کی جو منفاتیں ہوتی ہیں وہ اس کی آقا کی طرف شرعن کیا ہوتی ہے پھیر دی جاتی ہیں صرفہ اسو پھیرنے کے معنی میں آتا ہے بندہ ہے بندے کا کچھ کمال نہیں ہوتا جو کچھ کرے گا ہوا کہ اس کا آقا ہے کچھ کہیں غلطی ہو رہی تھی کرے گا تو آقا بھرے گا جی تو دیگر سارے چیزوں میں آقا بھرے گا نیکی میں میں پون لے گا کامس اختلفہ فی من من کے بارے میں اختلاف یہ لفظ من اس میں عورتیں شامل ہیں یعنی صحیح قول یہی ہے اصل یہی ہے کہ ہاں شامل ہوتے ہیں حنبیہ کے برخلاف حنبیہ نے اس کو آلکھ مانا ہے میں اسے بارے میں سمجھنے ہیں کہ آلکھ مانا ہے ایسا کچھ ہے اس کے بعد کیا لفظ ہے من دونوں کو شامل ہے تو جب تفسیر کی گئی من کی من دونوں کو کیا بھی شامل ہے اللہمہ کے زمینے دنگا مجھے ذکر انسا ہے وقول تعالی ومن یقنط من کننہ دوسری جگہ کیا فرمایا گیا ومن یقنط من کننہ من کے ساتھ کون اسمال ہوئے کن کے بارے میں من کننہ عورت مذکر کے بارے میں اسمال ہوئے ہیں دیکھا جائے تو من یقنط آیا ہے من کے ساتھ یقنط آیا ہے تقلط نہیں آیا ہے زمین میں تو کننہ ہے لیکن من کے بعد مذکری آیا ہے ایسی من کے بعد کیا آیا ہے یامل ہی آیا ہے تعمل ہی آیا ہے تو انبیاء کہا ہے کول ہے جیسا کہ کہے رہے ہیں اس طرح کے ساتھ تو ٹھیکی ہے چلے جنب مذکر سالم کے بارے میں اختلاف میں کیا ہے یہ عورتوں پر مشتمل ہے یا نہیں ایسا یہ لا یہ شامل نہیں ہے کیوں وَإِنَّمَا يَدْخُلْنَا فِيهِ بِقَرِينَةِن کہ ان کو داخل یُدْخَلْنَا ہے یہ کوئی داخل کیا ہے تھا کسی نہ کسی قرینے سے اقیم السلام نماز قائم کرو جنب مذکر سالم کا سکاہ تو نہیں ہے فعل ماضی کے علاق چیز ہے یہ بزارہ گوہ رکھی ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے اس میں یہ دو لوگ عورتوں داخل ہیں چھٹے چیز یارے تو یا حلال کتاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مومن کو شامل ہے یا نہیں ہے قلیاء حلال کتاب لیمت اکفرون بی آیت اللہ ایمت تشہدود اصا یہی ہے کہ لا داخل شامل نہیں ہے کیوں لیفظ کیا ہے یہ اس پر کیا ہوتا ہے قاسر ہوتا ہے مطلب اس پر محید ہوتا ہے جس پر اس کو بولا جائے علاما دکیرہ لیفظ کیا ہوتا ہے اپنے مذکور پر قاسر ہوتا ہے محید ہوتا ہے اس پر محدود ہوتا ہے قاسر محدود جب اہل کتاب کہا گیا تو جن پر اہل کتاب کا اطلاف ہوتا ہے وہ اس پر کیا ہو جائے گا محید ہوگا مقصور ہوگا اور اگر معنی کے دباہ سے مسلمان اگر اہل کتاب کے شریک ہوں معنی کے دباہ سے کہ وہ کتاب والے ہیں تم بھی کتاب والے ہوں یہ اگر معنی کی مراد ہے کہ لی جاتے ہیں دسپنی کی مذہبی کی باتین ہے یہ یہ کیا ہو جائے گا یہ معنی ہے کہ مراد دیں گے تو پھر وہ سب کو یہ خطاب شامل ہوگا شامل الخطابو ہم المسلمون وَإِلَّا فَلَا وَنَّا تو پھر یہ پیدا نہیں ہوگی بہت سمجھ رہے ہیں شا یا اگر لذین آمن کی خطاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اہل کتاب کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے قاق یا کیا لا نہیں ہے شامل کیوں بھئی بنا ناران لہم غیر مخاطبین بل فرو کیونکہ اہل کتاب جو ہیں فرو کے مخاطب تو نہیں ہے نا بھئی مسلمانی تو ہوتا ہے فرو فروعیات آپ اصول فرو جانتے ہونا جو اصول ہیں جو فرو ہیں ہمارے اصول جو کرنے ہیں جسے مالان اللہ اس کے اصول بر امار لانے کے بعد کیا ہوتے ہیں تقاضی ہوتے ہیں کچھ نماز آجائے عوضہ آجائے زکاة یہ سب تو بادی کی چیز ہیں تو پہلے چیز اگر موجود نہیں تو فروعات کے مخاطب کون ہوگا تو ان کو وہ اصول میں مخاطب ہیں فروع میں مخاطب مقیلہ دوسرہ قول ہے کہ نام ہوتے ہیں وقتا رہو ابن سمعانی یہ ہے ابو المصفر منصور بن محمد بن عبدال یہ جب بار آتے ہیں مذوری سمعانی شعفعی ہیں چار سو ایٹی نائن میں فور ایٹی نائن میں یہ افاتھ ہوئی ہے کافے زبادہ سمام ہوتے ہیں اصولی کیا رہتے ہوار سے ان کی جو دریلیں بہت امام سمعانی لکھا ہے کہا لکا وَقَوْلُوا يَاوِ الَّذِينَ عَامَنُوا خِدَابُوا تَشْرِيفٍ لَا تَخْصِصٍ یَاوِ الَّذِينَ عَامَنُوا کہنا یہ خطاب تشریفی ہے تخصیصی نہیں ہے گویا کہ اس بات کے ذریعے سے امام سمعانی نے یہ بات ہمیں دکھانے چاہیے کہ اس میں وہ بھی شامل ہیں کون؟ آلِ کتابی یَاوِ الَّذِينَ عَامَنُوا یہ تشریفی عزت شرف و بزرگی بتانے کے لئے ایسا کیا گیا ورنہ کوئی ضرور نہیں تخصیص نہیں ہے اس کے اندر تخصیص نہیں ہے تو آلِ کتاب بھی شامل ہو جائیں گا چلو مجمل اور مبین کے بارے میں کل پروی جائیں